بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی لیسا لے صفت ہی حد محجود ولا نعت موجود ولا وقت موجود ولا جل ممدود سمت صلات والسلام التحیت والاکرام على رسول الانام خیر المبشرین والمنذرین ملقب فاہ ویاسین مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد والی الضیبین الظاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین اللذین اذہب اللہ عنہم الرچہ وتحقرہم تدکیرا و لعنت اللہ الدائمہ على آدائہم اجمعین من الان الى قیام جوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و دعلا فی مقم کتاب الحکیم و حوازدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ و صلیم تسلیم موزد سامین اکرام صبحوں سے یہ وقت آ گیا اور آپ مجالش میں مصروف ہیں خدا مند کریم آپ کو اس کا عجر جزیل عطا فرمائے واقعا یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی عیسائے ہدایہ کو انوانے سخن قرار دیا جس میں پرودگار اشاعت فرما رہا ہے کہ بے شک خدا اور ملائکہ محمد پر دروت پڑھتے ہیں اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر دروت پھیجو جس میں بہت زیادہ ثواب ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے دائشت باتے کے دامن وقت میں وہ کن جائش نہیں ہے کہ تفصیل سے عیسائے ہدایہ کو پر روشنی را لی جائے لیکن مختصرا چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ارش کرنا ہے اور ایسی تاریخی باتیں آپ کی خدمت میں ارش کرنا ہوں کہ جس کو اگر آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تمام لوگوں تک پہنچائیں تو اس کا آپ کو دنیا میں بھی عجر ملے گا اور آخرت میں بھی آپ کو عجر ملے گا اس لئے کہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ نظام بڑا اچھا چلنا ہے اور ماشاءاللہ سے نصیم النحسن صاحب نے مجھے بڑا اچھا وقت دیا کمیٹی بڑے اچھے انتظام کر رہی ہے بہت سنو خوبی یہاں کے پورگرام کو دیکھ رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو کمیٹی اچھا کام کرتی ہے وہ زیادہ وقت تک چلتی ہے چلا کرتی ہے چونکہ کئی سال سے ایک کمیٹی چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا کام کر رہی ہے وہ یہی نتیجہ متاتا ہے کہ جو اچھا کام کیا کرتا ہے وہ زیادہ دن تک باقی رہتا ہے تو جو اچھا کام کرے وہ زیادہ دن باقی رہے تو جب اچھائیت اس کے صدقے میں خلق ہو اگر اس کا ایک نمائندہ قیامت تک باقی رہ جائے نبی کی حدیث ہے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا جناب آدم سے چودہ ہزار سال پہلے میرے نور کو خلق کیا اس وقت شرے کے قیامت تک جس کا نور باقی رہے جس کا نمائندہ باقی رہے اس سے دنیا میں بہتر کون ہو سکتا ہے اور نیک کون ہو سکتا ہے اور دیکھئے آج سائنس بہت عام ہو گئی سائنس کی چیزیں بہت عام ہو گئی پہلے سائنس سے لوگ ڈر رہا کرتے تھے اس ٹرینڈ سائنس کو لیتے ہوئے گھبراتے تھے سوچتے تھے بہت تف سبجیکٹ ہے آج بچہ بچہ سائنس کی طرف کا بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بزرگ اتنے سائنس کو نہیں جانتے جتنے بچے سائنس سے واقف ہو گئے کیوں؟ اس لئے کہ آج سائنس کو لوگ سمجھنے لگے سائنس کی قدر کرنے لگے سائنس کی حصبت سمجھنے لگے وہیں ایک چیز ہے ہیری ڈیٹی جو سائنس کو جاننے والے وہ جانتی ہیری ڈیٹی کسے کہتی؟ شاید بزرگ نہ سمجھ سکیں لیکن بچہ بچہ جانتا ہے ہیری ڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر ایک صفت ہے چاہے وہ اچھی صفت ہوئی چاہے بری صفت ہوئی ایک انسان گو رہا ہے ایک انسان خوبصورت ہے تو اس کا بیٹا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے اس کا پوتا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے اس کے پوتے کا بیٹا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے اس کے پوتے کا پوتا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے بھئی ایڈی کا نام ہے ہیری ڈیٹی کہ اگر انسان کے اندر ایک صفت ہے تو وہ سات نسلوں تک جا سکتی ہے چاہے وہ اچھی صفت ہو چاہے وہ بری صفت ہو اگر گورہ ہے تو گورے ہونے کی صفت سات نسلوں تک جا سکتی ہے اگر کالا ہے تو کالے ہونے کے سبت سات نسلوں تک جا سکتی ہے اگر سچا انسان ہے تو اس کے ساتھ بھی نسل تک یہ سچائی جا سکتی ہے اگر جھوٹا ہے کوئی انسان تو یہ جھوٹ کے سبت اس کے سات نسلوں تک جا سکتی ہے سائنس سات نسلوں بھی جا کے دھیر جاتی ہے آواز دیتی ہے کہ ایک انسان اگر اچھا ہے تو اس کا بیٹا اچھا ہو سکتا ہے اس کا پوتا اچھا ہو سکتا ہے اس کے پوتے کا بیٹا اچھا ہو سکتا ہے یعنی سلسلہ سات نسلوں تک جا کے پہر جاتا ہے اب اس سے آگے نہیں بڑھے گا بس سائنس جس جگہ جا کے تھک کے رک جائے اس سے آگے بڑھ جانے جنام آل محمد ہے نبی نے آباز دی اولونا محمد واؤسدونا محمد وآخرونا محمد بلکلونا محمد ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا آوسد بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہے سائنس تھک کے ٹھہر گئی کہ سات نسل سے آگے کوئی شفت نہیں جا سکتی نبی نے آباز دی سائنس آو ترقی دیکھنی ہے تو ہماری ترقی کو دیکھو ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا آوسد بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے بلکہ ہم سب کے سب محمد ہیں کردار میں کوئی فرق نہیں ملے گا رفتار میں کوئی فرق نہیں ملے گا گفتار میں کوئی فرق نہیں ملے گا ہیری ڈیٹی کا نام یہ ہے کہ سات نسلوں پہ جا کے ڈھہر جائے لیکن محمد و آل محمد کی عظمت یہ ہے کہ ان کا پہلا بھی ویسا ہی ہے ان کا درمیانی بھی ویسا ہی ہے ان کا آخر بھی ویسا ہی ہے اور اب اگر ان کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن بتائے گا تواریخ بتائیں گی تفاصیر بتائیں گی دیکھیں ایک لفظ محمد کو اگر ہم نے پہچان لیا تو پھر ہمیں بات سمجھنے کے لیے بہت آدھانی ہو جائے گی کہ محمد کیا ہے تو سمجھ جائیں گے آل محمد کی عظمت کیا ہے لوگت اڑھا کر دیکھئے اللہ کا نام ہے محمود نبی کا نام ہے محمد اس نے آواز دی کہ میں نے اپنے ہی نام میں سے ان کا نام رکھا اب لوگت نے ترجمہ بتایا کہ محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے محمود کا مطلب جس کی توسیر پیان کی جائے جس کی تعریف کی جائے وہ ہے محمود کہ پھر محمد کا مطلب کیا ہے کہ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے عظیب منجل ہے محمود اللہ کا نام ہے تو اللہ کی تعریف کرنے والے بہت زیادہ ہیں اس لئے کہ قرآن سورہ جمعہ پڑھ کے دیکھئے یوسف بہول اللہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کا سب اللہ کی تدبی کرتا ہے تو اللہ کی تعریف کرنے والے کتنے زیادہ بھئی نبی کا کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں نبی کی تعریف بیان کرنے والے کتنے ہیں لیکن اللہ کی تدبی کرنے والے جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں وہ سب کا سب اللہ کی تدبی کرتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمود کا مطلب یہ ہوتا کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور محمد کا مطلب یہ ہوتا جس کی تعریف کی جائے لیکن نئی لوگت نے بتایا جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے آخر یہ فلسفہ کیا ہے آخر یہ فرق کیا ہے تو اہلِ لغت نے بتایا نادان تم سمجھے نہیں محمود جس کی تعریف کی جائے محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے جو اس لیے کہ ساری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں یہی محمود جس کی تعریف کرے صلوات بر محمد جس کی ساری کائنات تعریف کرے اسے محمود کہا جائے اور وہی محمود جس کی توصیب بیان کر رہا ہو اس کا نام ہے محمد آپ سمجھ میں آیا اس لئے اللہ نے آواز دی کہ بے شک اللہ اور ملائکہ ان کے اوپر درود پڑھتے ہیں اے صاحبان ایمان تم بے ان پر درود پڑھو جب یہ آیت ناجل ہوئی لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ ہمیں سلام کرنا تو آگے ہم آپ کو کیسے سلام کریں صحیح بخاری صحیح مسلم کنزل امان مستدر کو صحیح این صحیح نسائی صحیح ترمیدی غرص کے ہر محدث نے اس روایت کو نقل کیا کہ جب یہ آیت ناجل ہوئی تو نبی سے لوگوں نے معلوم کیا کہ یا نبی اللہ ہمیں سلام کرنا تو آگیا لیکن آپ پہ درود کیسے پڑھیں صحیح بخاری نے لکھا درود اس طرح سے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم صحیح مسلم نے بھی یہ روایت لکھی لیکن اور روایت ہے آگے ورطی چلے گئیں صحیح نسائی آئی صحیح ترمیدی آئی مستدر کو صحیح این یہاں تک روایت آئی کہ پھر درود کا طریقہ نبی نے ہی بتایا کہ اس انداز سے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ ہوا طریقہ لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا لوگوں نے درود پہنے کا طریقہ یہ نکالا اللہم صلی علی محمد نبی نے مضمت فرمائی مستدر کو صحیح این بہت مطور کتاب ہے اور بہت حاکم نے جس کو تعلیف کیا ہے بڑی مطور کتاب اس میں لکھا ہے کہ نبی نے چھڑکتے ہوئے کہا کہ خبردار یہ دنبریدہ درود نہ پڑھا کرو خبردار یہ دنبریدہ درود نہ پڑھا کرو جو بھی اس طرح کے درود پڑھے گا اس کے مو بیمار دیا جائے گا اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اس طرح کے درود کی مضمت کی گئی اور یہاں پر چونکہ چھوڑے بچے بھی بیٹھ ہوئے اس لئے ایک چیز کو اور واضح کر دوں یہ تمام کتب مطور اے اہل سنت جن کو میں نے حوالہ دیا صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں مستدر کو صحیح ہیں یہ سب مطور کتابیں کنزل و مال جس میں درود کا طریقہ بتایا اور اس کے بعد شیخ سادی جو پڑھے دیکھے آپ ارادیں وہ جانتے ہیں شیخ سادی کا مرتبہ کیا ہے شیخ سادی بڑے جلید الخطر انسان آلیو دین انہوں نے نبی کے نات لکھنے شروع کی پہلا مصرہ لکھا بلاغل اولاب کمالہی دوسرا لکھا کشفت دجاب جمالہی تیسرا لکھا حسون جمعی و خسالہی بلاغل اولاب کمالہی یعنی وہ اپنے کمال سے میراج پر پہنچ گئے اپنے کمال کے ذریعے علوہ مرتبہ پہنچ گئے کشفت دجاب جمالہی ان کی خوبصورتی نے اندھیرے کو دور کر دیا حسون جمعی و خسالہی اور ان کی خسلتیں ایسی ہیں کہ جو ساری کی ساری صفات ساری کی ساری خسلتیں ساری کی ساری عادتیں بہترین ہیں اچھی ہیں نیک ہیں وہ یہ تین مصرے تو کہتی ہے اب چوتھا مصرہ سمجھ میں نہیں آتا چوتھا مصرہ کیا کہا جائے جب کچھ سمجھ میں نہ آیا آنکھ لگ گئی سو گئے تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اسلام خواب میں آئے اے شیخ تم نے ہماری نات کہنے کی کوشش کی ہاتھوں کو جوڑ کے آواز دی میں کہا آپ کی نات کہا کہا نہیں تم نے تین مصرے کہے تھے آخر چوتھا مصرہ کیوں نہیں کہا کہا کہ جانبی اللہ کوشش تو بہت کی مگر بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر کہوں تو کیا کہوں اب دیکھئے نبی خواب میں آئے ہیں شیخ سادی کے موتور کتابیں لکھی ہیں کہ شیخ سادی نے تین مصرے تو کہہیے چوتھا مصرہ نہ کہہ سکے نبی خواب میں آئے آنے کے بعد کچھ بھی کہہ سکتے تھے اللہ کی تعریف بیان کر سکتے تھے اپنی توصیب بیان کر سکتے تھے لیکن ایک سند دے دی شیخ سادی جہاں تم نے تین مصرے کہے ہیں اسی کہا کہ چوتھا مصرہ میرے لگا لو اب اگر شیخ سادی کا مصرہ ہوتا تو میں کہتا میں تو نہیں پہوں گا لیکن نبی نے حکم دیا اب اندازہ کیا کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ صرف مجھ پہ درود ہوئی جو نہیں بلکہ آواز جی صلو علیہ وآلہی اب عجیب مسئلہ ہے کہ نبی فرمائیں کہ مجھ پہ میری آل بھی درود بھیجو نبی درود کا طریقہ ہی بتا رہے ہیں لیکن ستم ذریب ہی یہ ہے کہ جب بھی نبی کا نام آتا ہے تو صرف صلو علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا جاتا ہے یہ بہت بڑا عالمیاں ہے کیوں اس لیے کہ تمام مطور کتب لکھ سے چلی آئی ہیں کہ جب نبی کا نام آئے تو صلو علیہ وآلہی نہ کہا جائے صرف یہ نہ کہا جائے صلو علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ جیسے نبی نے حکم فرمایا اب میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اس جاہل مسلمان کی بات مانوں یا رسول اسلام کا حکم مانوں اس لیے کہ رسول اسلام کا حکم ہے کہ صلو علیہ وآلہی کہوں لہذا جب بھی درود پڑھا جائے تو اس انداز سے نہ پڑھا جائے جو نبی چہرے و پیمار دیں نہیں بلکہ درود کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جس سے نبی بھی خوش ہو جائے جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے جس سے قرآن کی اطاعت بھی ہو جائے اطاعت نبی بھی ہو جائے اطاعت خدا بھی ہو جائے صلوات بر محمد وآلہی واجیب سلسلہ ہے واجیب مندل ہے کہ جس میں اتنی تبدیلی آگئی کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ نبی کا حکم کیا ہے کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ آخر اس کا انجام چاہے مولا کائنات کے ایک بہترین حدیث سامنے آتی ہے کیوں اس لیے کہ یہ صرف بغضِ آلِ محمد میں ہم نے اپنی آخرت کو خراب کرنا برداشت کر لیا ہم نے اپنی آخرت کو خراب کرنا مندور کر لیا ارے اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں اگر ہم صلو علیہ وآلہی کہیں گے صلو اللہ علیہ وآلہی وسلم کہیں گے تو ہمارا فیض ہے اور اگر نہیں کہیں گے تو اس میں ہمارا انسان ہے آلِ محمد کی فضیلت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اس لیے کہ جن کے اوپر اللہ درود بھیجے اللہ درود بھیجتا ہے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اے صاحبانِ ایمان تم بھی ان پر درود بھیجو اب جو اپنے کوئی صاحبِ ایمان بناتا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ محمد وآلہی محمد جو اوپر درود بھیجتا وہ نظر آئے اس لیے کہ صاحبانِ ایمان کو خطاب کرتے ہو پرودگار نے کہا کتنی تبدیلی آگئی رہا ہمیں غور کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر یہ تبدیلی کیوں آگئی کہ اگر ہم آلِ نبی کا نام نہ لیں درود میں تو آلِ نبی کی کوئی منقصد ہو جائے گی کیا ان کی فضیلت میں کوئی کمی آ جائے گی نہیں آلِ محمد کی فضیلت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے بہت اس میں ہمارا اپنا نفثان ہے بغض کا عینت لگانے والوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم آلِ نبی کا نام لیں گے اگر ہم آلِ نبی پر درود بھیجیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید آلِ نبی کی فضیلت میضا پہ ہو جائے گا لہذا آلِ نبی کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے یہ کوشش کی گئی کہ چاہے اپنا ہی نفثان کیوں نہ ہو لیکن آلِ نبی کا نام نہ لیا جائے درود صرف اس انداز سے پڑھا جائے اللہم صلی علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عزیزو مولا کائنات بہترین حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا حسد کے بارے میں کہ حسد ایک ایسا نیزہ ہے کہ جسے کوئی سوار اپنے سینے میں اس لیے چھوئے تاکہ وہ نیزہ پیچھے سے نکل کر پیچھے بیٹھنے والے انسان کے چھوئے اور جب وہ چھوئے تو وہ مر جائے اب سج بتائیے کہ وہ نیزہ پیچھے بیٹھنے والے کے جب چھوئے گا جب ہم زندہ واقعی رہیں گے بھائی نیزہ میں نے اپنے سینے میں داخل کیا تاکہ وہ پیچھے سے نکل کر میرے پیچھے بیٹھنے والے انسان کے چھوئے اور وہ اس سے مر جائے کتنی بڑی خیال خام ہے کتنی بڑی بےوکفی کی بات ہے ارے وہ نیزہ جب میرے سینے میں داخل ہوگا تو پہلے میں ہی مر جاؤں گا اس کے کیسے چھوئے گا بلکل اسی انداز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے خود ہمارا ہی نقصان ہے آل محمد کا اس میں کوئی نقصان نہیں صرف یہ سوچ کرنے کہتے کہ ہم آل محمد کا نام لیں گے تو آل محمد کی فضیرت میں اضافہ ہو جائے گا بہت ہی غور کرنے کا مقام ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہیں کیوں اس لیے کہ اس سے آل محمد کی فضیرت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے اس سے صرف اپنی کامیادی ہے پر نہ دیکھیں کتنی تبدیلی آگئی اور کتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی لو جلتی ہے تو اس میں بیچارے سادہ اللہ مومن بھی آ جاتی وہ بھی اس بات میں غور نہیں کرتے کہ آخر یہ تبدیلی کیوں آئی آپ پرانے کتابیں اٹھا کے دیکھئے پرانے علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھئے اس میں جہان نام نبی آیا ہے مالکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن جدید کتب جتنے بھی آ رہی ہیں اس میں صرف صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی ایک بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی جو پاکستان سے چلی اور ہندوستان میں سرائط کر گئی ہم نے بچپن سے سنا بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں گے ملاقات سلام علیکم خیریت الحمدللہ جب چلنے لگے تو کیا کہا جاتا ہے سلام علیکم وآلہ وسلم اور اس کے بعد خدا حافظ خدا حافظ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے خدا حافظ لیکن اب موڈنائز کر دیا گیا اس کو اب جاتے وقت یہ نہیں کہتے خدا حافظ بلکہ اب کہا جاتا ہے اللہ حافظ میں نے کہا یہ کیا وہ لے ارے اللہ بھی خدا کا نام ہے لیکن نہیں اسے اختیار کرنے سے پہلے ذرا سے سوچنا ہوگا اللہ بھی خدا کا نام اور خدا تو ہی خدا کا نام لہذا اللہ حافظ کہنے میں کیا حرج ہے کیوں اس لیے کہ خدا فارسی کا لفظ ہے اللہ عربی کا لفظ ہے لفظوں کو بدلوں اور یوں کہہ دوں کہ خدا ایرانی زبان کا لفظ ہے اللہ سعودی عرب کی زبان کا لفظ ہے تبدیل ہی آگئی ابھی بات فاضح نہیں ہوئی انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے عربی زبان کے الفاظ بولنے چاہیے عربی الفاظ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے چاہیے میں نے کہا میں متفق ہوں آپ کی اس بات سے عربی کے الفاظ کو زیادہ سے زیادہ بولنے چاہیے یقیناً فارسی نہیں بولنے چاہیے یقیناً اردو نہیں بولنے چاہیے عربی قرآن کی زبان ہے عربی اللہ کی زبان ہے عربی آخری نبی کی زبان ہے عربی ہمارے اماموں کی زبان ہے یقیناً عربی میں گفتگو ہونے چاہیے بہت سے الفاظ ہمارے ہیں جو فارسی میں بولے جاتے ہیں وہ فارسی بھی نہیں بولنے چاہیے ایک خدا حافظ کا لفظ نہیں کہ صرف اللہ حافظ میں کنورٹ کر دیا گیا نہیں بلکہ تمام کے تمام الفاظ کی ہمیں فہرز بنانی ہوگی اور تمام الفاظ کو ہمیں عربی میں کنورٹ کرنا ہوگا اور تمام الفاظ کو عربی میں بولنا ہوگا ستم ذریفی تو یہ ہے کہ یا تو فارسی لفظ بھی نہ بولو اور یا بولنے پہ آئے تو ہندی کے الفاظ بولیں یا انگلیش کے الفاظ بولے جائیں عجیب منزل ہے یا تو ہندی کے الفاظ بولے جائیں یا انگلیش کے الفاظ بولے جائیں اور نہ بولے جائیں تو فارسی کا لفظ نہیں بولنا جائیے خدا حافظ کو اللہ حافظ متنورٹ کر دیا گیا اب آپ دیکھتے چلے جائیے نماز کائے کا لفظ ہے کون سے جوان کا ہے فارسی بدل دو عربی میں عربی میں کہتے ہیں سلا حیال السلا حیال السلا آپ کہاں جا رہے ہیں یہ مت کہیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ کہیے سلاعت کیلئے جا رہا ہوں روزہ کون سے جوان کا لفظ ہے فارسی عربی میں کہتے ہیں سوم آگے ہے رمضان کا مہینہ آگے ہے روزہ کا مہینہ اب یہ مت کہیے کہ روزہ کا مہینہ آگیا یہ کہیے سوم کا مہینہ آگیا عربی کا الفاظ بولنے چاہیے نا اب یہ مت کہیے کہ ہمارا روزہ ہے نہیں یہ کہیے ہمارا سوم ہے عربی کا الفاظ بولنے چاہیے اگر میں یہی فیرز بتاؤں تو شاید رات گزر جائے لیکن کوئی حرص نہیں ہے یہ فارسی سے عربی یا عربی سے فارسی میں مجھے کوئی اختلاف نہیں افسوس تو وہاں ہوتا ہے کہ یا تو فارسی کا لفظ بھی نہ بول کر عربی کا لفظ بولا جائے یا ہندی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور کوئی عربی کا لفظ بولنے کو تیار نہیں ہوتا بھئی کتنے الفاظ ہیں جو اسلامی دائرے میں ہندی کے الفاظ ہوتے ہیں ہندی کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں میں سارے الفاظ کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک لفظ آپ کی خدمت ناز کر رہا ہوں کبھی آپ نے بارہ فاظ کو جھنڈے اٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا بڑی احترام کے ساتھ بڑی اقیدت کے ساتھ میں بھی بڑی اقیدت سو سے دیکھتا ہوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس وقت ان کو اٹھایا جاتا ہے تو یہ جھنڈا کونسی زمان کا لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے نہیں یہ جھنڈا ہندی کا لفظ اب میری سمجھ میں نہیں آتا یا تو ہندی کا لفظ بولا جاتا ہے یا فارسی کا لذبی نہ بولا جائے اور خدا حافظ کو اللہ حافظ کر دیا جائے تو پھر مجھے کہنی دیجئے کہ پھر ہندی کے الفاظ بھی نہیں بول لے جائے ہندی کے الفاظ کو عربی میں کنورٹ کر لیا جائے پہلا یہی لفظ ہونا چاہیے کہ جب جب بھی جھنڈا اٹھایا جائے اسے جھنڈا نہ کہا جائے عربی لغت کو اٹھایا جائے عربی میں جھنڈے کو کیا کہا جاتا ہے اب جو میں نے ڈکسٹری میں دیکھا تو ڈکسٹری نے بتایا کہ جھنڈے کو عربی میں کہتے ہیں علم اب سمجھ میں آگئی بات کہ علم اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اگر علم اٹھانے کا ذکر کیا جائے اگر علم کا ذکر کیا جائے تو پھر خیبر یاد آتا ہے اس لیے اسے ہندی میں کنورٹ کر کے جھنڈا کہنا گوارہ کر لیا علم کہنا گوارہ نہیں جیا آؤ یہاں سے تبدیلی کر کے دیکھو اس جھنڈے کو عربی میں تبدیل کر دو اور کہو علم جب علم کہوگے تو عربی کا لفظ استعمال ہوگا تمہیں بھی سواب ہوگا ہمیں بھی سواب ہوگا اور جب تم علم اٹھاؤگے تو ہم آواز دیں گے آؤ گلے ملو تم بھی علم اٹھاؤ ہم بھی علم اٹھاؤں گوار فرمایا تبدیلی اگر کی جائے تو ہندی کے الفاظ سے تبدیلی ہونی چاہیے یہ کیا ہے کہ فارسی قلب تبدیل کر دیا اللہ حافظ کر دیا صرف ایران کتاب تاثب میں صرف اس لیے کہ یہ فارسی زمان کا لفظ ہے اور ابھی ہندی زمان کا اسلام سے کیا تعلق ہے پہلے ہندی کے الفاظ دو اسلام کے دائرے میں استعمال کیا جا رہے ہیں انہیں تبدیل کر دیا جائے اور کتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے میں نے جیسے وعدہ کیا کہ دام انہیں وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ تفصیل سے ان چیزوں پر آپ کی حمد محس کرتا آپ دیکھیں تبدیلی کتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے کہ اگر ہم کہیں تو صحیح تم کہو تو غلط ہم ہندی میں بھی کہیں تو صحیح تم فارسی بھی بولو تو غلط یہ تو مصد ہوا کہ خدا مت کہو ہم جھنڈا کہتے بلکل اسی انداز سے ہر ہر قدم پہ اعتراض ہے ہر ہر منزل پہ اعتراض ہے یا علی کہو تو غلط ہے کسی بھی قدم کو اٹھاؤ تو غلط ہے کوئی بھی کام کرنے کھڑے ہو جاؤ تو غلط ہے ستم دریفی یہ ہے کہ پھر آپ اگر وہ کام کریں بھئی آشور کازمی نے لندن سے آواز دی ہم نے کہا تو موردِ الزام ہو گئے خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدہ تو نبی کہے تو جو نبی کہہ رہے ہیں وہ ہم نے کہہ دیا لیکن نہیں ہم نہ کہیں حضرت کیوں نہ کہیں کہ علی سنتے منتے نہیں ہیں یا علی کہتے رہے ہیں آپ یا علی کہتے رہے ہیں وہ کہاں سنتے ہیں بھئی کیوں کہا کہ مرنے کے بعد انسان مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے خبر میں وہ اس کو پہنچا دیا گیا چیپٹر کلوز معاملہ ختم اچھا پھر کئی تلخین بھی بیکار ہیں اسماعی فم جو آپ کہتے ہیں اس کو ہلا کے اسماعی فم مونس ہے تو اسماعی فم ہی بیکار ہے وہ سننے والا نہیں ہے ارے بھئی ہم کیا غلط بات کہتے ہیں اس میں کہ آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سنتا نہیں کہ کیوں نہیں سنتا کہ اس لئے کہ وہ مرنے کے بعد مٹی کا ڈھیر اچھی بات ہے ارے بھی کتنی اچھی باتیں اسے بتائی جاتی ہیں اذا عطاق الملکان المقربان جب تمہارے پاس دو فرشتے آ جائیں تم سے پوچھیں کہ تمہارا رب کون ہے من رب کا اماں کتابوں کا تمہارا قبلہ کیا ہے تمہارا کعبہ کیا ہے تمہارا رب کون ہے تمہارا نبی کون ہے تو تم جواب دینا اللہ جللہ جلالہ ربی و محمد صلی اللہ علیہ وآلہی نبی والاسلام و دینی والقرآن و کتابی والقعبہ تو قبلہ تھی پورا سلسلہ ہے کہا نہیں یہ کچھ بھی کہلو وہ سنتا نہیں ہے اللہ کا نام نہیں سنتا نبی کا نام نہیں سنتا قرآن کا نام نہیں سنتا قعبہ کا نام نہیں سنتا اسلام کا نام نہیں سنتا میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں سنتا لیکن اب جو میں نے صحیح بخاری کو دیکھا باب العموات میں دیکھا جلد دو سب تین سب پچھل اب جو میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک عجیب و غریب روایت نظر آئی اس میں میں نے اس روایت کو دیکھا کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے اور لوگ اسے دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں تو مرنے والا مرنے والا جانے والوں کے جوتوں کی آوازوں کو سنا کرتا ہے عجیب بات ہے مرنے والا جب دفن ہو جاتا ہے دفن کرنے والے جب اسے جانے لگتے ہیں دفن کر کے تو مرنے والا جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنا کرتا ہے میں آواز دوں گا جناب علی ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے مرنے والا مر گیا اب وہ اللہ کا نام نہیں سنے گا نبی کا نام نہیں سنے گا اب وہ رسول کا نام نہیں سنے گا اب قرآن کا نام نہیں سنے گا وہ قابے کا نام نہیں سنے گا اور صحیح بخاری تو یہ کہتی ہے کہ مرنے والا دفن کرنے والوں کے واپسی کے وقت جوتوں کی آوازیں سنتا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا میں صحیح بخاری کی بات مانوں یا اس بات کو مانوں اور آخر یہ قصہ کیا ہے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہمارے اعتبار سے جب ہم تلقیت پڑھا کرتے ہیں تو مرنے والا اللہ کا نام بھی سنتا ہے رسول کا نام بھی سنتا ہے امام کا نام بھی سنتا ہے قرآن کا نام بھی سنتا ہے صحیح بخاری کے اعتبار سے مرنے والا دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آبادیں سنتا ہے وہ فرق اتنا ہے کہ جس کا اس دنیا میں جس چیز سے تعلق رہا ہے مرنے کے بعد وہ اسی کی آبادیں سنا کرنا ہے یہ مقصد وہاں جو زندگی بھر اللہ اللہ کرتا رہے جو زندگی بھر نبی کو یاد کرتا رہے جو زندگی بھر امام کو یاد کرتا رہے جو زندگی بھر قرآن پڑھتا رہے وہ مرنے کے بعد بھی ان چیزوں سے معنود ہوتا ہے لیکن جو جوتے کے یار رہا کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد جوتوں کی آواز سنا کرتے ہیں کسی چیز کی آواز نہیں سنتا مرتا اللہ اکبر کی آواز ہوتی نبی کی آواز ہوتی نہیں دفن کرنے والے جب دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو جوتوں کی آواز سنا کرتا ہے عجیب بات ہے غور کرنے والا غور کرو آخر یہ تبدیلی کیوں آگئی آخر یہ تبدیلی اس قدر کیوں پیدا ہوگئی کیوں اس لیے کہ ہم نے حقیقت کو چھوڑ دیا ہم نے آل رسول کو چھوڑ دیا ہم نے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا ہم نے قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہم نے اللہ کے فرمان کو پسے پلچ ڈال دیا اگر ہم اس کے اوپر غور کر لیں کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے تو آج ہماری سمجھ میں آئے گی بات کہ عظمت محمد و آل محمد کیا ہے اور دیکھئے کتنی بڑی جدم ذریفی ہے ابھی کچھ سال پہلے کشمیر میں ایک درگاہ ہے درگاہ بال شریف اس میں کچھ آدم وادی آگئے تھے بڑا ہنگا مارا میڈیا نے بہت اس کو اٹھالا اس کا نام ہے درگاہ بال شریف پہلی مرتبہ میں نے سنا میں جب جمہ کشمیر پہنچا پہلی بار تو میں نے کہا بھئی وہ درگاہ کونسی ہے میں ہمہاں بھی جانا چاہتا ہوں کن صاحب کی درگاہ ہے آتنگوادی آگئے تھے اس میں لوگوں نے کہا مانا نا آپ بھی عظیب آدمی مانم ہوتے وہ صاحب سے کیا مطلب وہ کوئی صاحب کوئی تھے میں نے کہا اور بال شریف کون صاحب سے ہو چکتا کوئی بدرگوار ہوں ہو چکتا کوئی محترم ہوں ہو چکتا کوئی صوفی ہوں کہا جی کچھ نہیں وہ تو کسی انسان کو نبی کا کہیں سے کوئی بال مل گیا تھا اس کی درگاہ بنا دی گئی یہاں سے لے کے وہاں تک جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ بال کیسی چیز ہے جب حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں تو انہیں کٹوا دیا جاتا ہے ستم ذریفی یہ ہے کہ بال کٹوا کے بال دے کے بھی آتے ہیں اور بال کٹنے والے کو پیسے بھی دے کے آتے ہیں یہ ہے بال کی عظمت لیکن کیونکہ نبی کا بال شریف کسی کو کہیں سے مل گیا بال لوگوں نے اس کی درگاہ بنا ڈالی کتنی عظمت ہے بال کی واقعاً بال بڑی عظیم شہ ہے نبی کا اگر بال بھی مل جائے بال تو بہت بڑی بات ہے نبی کے قدموں کی اگر خات بھی مل جائے تو سرمہ چشم بنانے کا قابل ہے اس لئے کہ نبی کے عظمت بہت زیادہ ہے نبی کا بال تو سر کا بال ہے اگر پیروں کی قدموں کی خات بھی مل جائے تو قدموں کی خاک کو سرمہ چشم بنا لیا جائے تو عزیزو جب ہم یہاں تک سمجھ گئے کہ نبی کا بال مل جائے تو اس کی درگاہ بنا دی جائے تو پھر نبی کی آل کی درگاہوں کو اگر اجار دیا جائے نبی کے بال کی تو درگاہ بنا دی جائے اور نبی کی آل کی درگاہوں کو اجار دیا جائے ان کے روزوں کو منحب نہیں کر دیا جائے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ صرف اس بات کا تاثب ہے کہ نبی کے ساتھ ان کی آل کا ذکر نہیں ہونا چاہیے نبی کے ساتھ ان کی اولاد کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یاد رکھیں کہ اگر صرف نبی پہ درود بھیجا جاتا رہے گا تو یہ درود بھیجنا نہ کافی ہوگا اس لئے کہ نبی نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ مجھے ابتر درود قطن پسند نہیں ہے مجھے دنبریدہ درود قطن پسند نہیں ہے جو افراد درود بھیجنا چاہتے ہیں وہ جب مجھ پہ درود بھیجیں تو ساتھ ساتھ میری آل پہ بھی درود بھیجیں ہمیں خور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے درود پڑھا جائے کیا طریقہ ہونا چاہیے درود کا کون سے طریقے سے درود بھیجا جائے اس لئے کہ اس کا تعلق صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ آخرت سے اس کا تعلق ہے جس وقت ہم نبی کے حضور پہنچیں گے اور وہ سوال کریں گے کہ تم نے میری آل پر کیسے درود پھیجا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اور اگر ہم نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا اگر اپنے بزرگوں کی کتابوں پر غور کر لیا جائے مستدر کو صحیحین حاکم نیشہ پوری کے بڑی موتبر کتاب ہے صحیح بخاری بڑی موتبر کتاب مانی جاتی ہے صحیح مسلم بڑی موتبر کتاب مانی جاتی ہے کم سے کم کم سے کم ان کتابوں کے ماننے والوں کو ان کتابوں ہی کے اوپر عمل کر لینا چاہیے ٹھیک ہے کسی اور کتاب کو اوپر عمل نہ کیا جائے لیکن صحیح بخاری کو ماننے والے صحیح مسلم کے ماننے والے صحیح نسائی کے ماننے والے کنزلمال کے ماننے والے حیثمی کے ماننے والے جنہوں نے مجموع زوایت میں اس چیز کو نقل کیا کم سے کم ان کتابوں کے اوپر عمل کریں تو نبی کے اوپر جب درود بھیجیں تو طریقہ وہی ہونا چاہیے جس سے نبی بھی خوش ہو جائیں جس سے نبی کا خدا بھی خوش ہو جائیں جس سے امام بھی خوش ہو جائیں اور قرآن کی اطاعت بھی ہو جائیں لیکن یہ ایسی چطہ نظریخی کہ جو دیکھنے میں کہیں نہیں ملتی کیوں اس لیے کہ نبی نے پوری زندگی صرف کسی بات کی تبلیغ کی ہے کہ اللہ کو ایک مانو اس کی اطاعت کرو اور میرے اہد بیش سے محبت کرو مگر شتم ذریفی یہ رہی ہے کہ جتنی تاجید نبی نے کی ہے اپنی آل کے لیے اتنا ہی نبی کے آل سے بغت رکھا گیا اتنا ہی نبی کے آل کے ساتھ دشمنی کی گئی چاہے وہ درود بھیجنے میں ہو چاہے ان کے روزوں کو منحدن کرنے میں ہو چاہے انہیں قتل کرنے میں ہو کوئی قصر اٹھانی رکھی کس کی طرح سے ظلم کیا کس کی طرح سے ستایا گیا کس کی طرح سے پریشان کیا گیا کم سے کم کچھ بھی نہیں تو جب درود بھیجا جائے تو آل کا تذکرہ ہٹا دیا گیا ان کے روزوں کو مدھنم کر دیا گیا ان کو کس کی سنداز سے حضیت دی گئی کربلا کے مسائب آپ سنتے رہتے ہیں ایام ایضا کے علاوہ مجالیس آج سے مجالیس کا یہاں پر آغاز ہوا آپ ہر طرح کے مسائب سنیں گے کیسے کیسے مسائب سن چکے کیسے کیسے مسائب سنیں گے لیکن ذرا غور تو کیجئے کہ یہ مسائب پڑھنے والا پڑھ دیتا ہے اور ہم سن لیتے ہیں چند آسو بہا کے ہم چلے جاتے ہیں ہم آزاد ہیں ہمیں کس طرح سے گریہ کرنا چاہیے ہمیں کس طرح سے مسائب کیونکہ مسائب ہی معالی مجلس ہیں اگر یہ مسائب قبول ہو گئے تو شاید شہزادی ہم سے راضی ہو جائیں کیوں اس لیے کہ یہ مسائب صرف مسائب کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک قطرہ آنسو اگر واقعا معرفت کے ساتھ نکل جائے تو نبی نے فرمایا من بقال الحسین او اکا و طبا کا وجبت لہ الجنہ جس کے آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے یا کوئی رولادے یا رونے والی کی صورت بنا لے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے یہ جنت کیوں واجب ہو جائے گی معرفن بحق تہی اب اس کے حق کو پہچانتے ہوئے یہ جنت اس لیے واجب ہو جائے گی کہ ہم نے پہچان لیا یہ امام حسین کو شہید کرنے والے ظالم تھے اور امام حسین مظلوم تھے مسائب واقعی نشست انداز کے ہیں کہ ایک مسئیبت اگر کسی انسان کو برگزر جائے تو اس کے دنیا تاریخ ہو جاتی ہے لیکن ہائے جہاں مسائب و آلام کو حجوم ہو جہاں اتنے مسائب گزر گئے ہو کہ جن کی کوئی انتہا نہ ہو جن کو برداشت کرنے والا جس کے علیہ مورخین نے لکھا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین کوئی فرشتہ تھے یا ماں ورائے انسان کوئی مخلوق تھے اس لیے کہ اگر کوئی انسان ہوتے تو صرف علی اکبر کا غم برداشت نہ ہوتا یا علی اصغر کا غم برداشت نہ ہوتا مرابر کے بھائی ابباس کا غم برداشت نہ ہوتا ایک ایک مسئیبت ایسی تھی حسین جوان بیٹے کا بھی غم برداشت کر رہے ہیں حسین نن مجاہد کا غم برداشت کر رہے ہیں حسین اپنے برابر کے بھائی ابباس کا غم برداشت کر رہے ہیں عجیب منجل ہے بھئی یہی وہ منجل تھی کہ جس کو آپ سنتے رہتے ہیں زاکرین بیان کرتے ہیں مگر ہاں کبھی غور کیجئے کبھی کبھی ایسے بھی اتفاق ہو جاتے ہیں کہ جب میں کربلا پہنچا صدام ملعون کا زمانہ تھا اتنی سختی تھی خدا مند کریم آپ سبھی حضرات کو زیارتی آتباتی آلیات نصیب کریں آپ جائیے دل خوش ہو جائے گا بلکل معاملہ برقس ہو گیا جب پہلے ظاہرین جاتے تھے کوئی اور طریقہ ہوا کرتا تھا اب جو ظاہرین جاتے ہیں طریقہ کچھ اور ہے بلکل برقس ہے خدا مند کریم سبھی حضرات کو زیارتی آتباتی آلیات نصیب کریں جب ظاہرین پہلے جاتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ یہاں سے جاؤ تو بیماروں کے لئے دوائیں لے کے جانا اس لئے کہ ہمہاں دوائیں نہیں ملا کرتے بیمار تو بہت ملے گے دوائے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا لہٰذا جاؤ تو دوائیں باٹنی کی گھر سے دوائیں لے کے جاؤ کہا اور کیا چیزیں کہا جب جاؤ تو کپڑے لے کر جانا اس لئے کہ وہاں جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں پھٹے ہوئے لباس میں ٹہلت ہوئے نظر آتے ہیں ننگے پیٹ ٹہلت ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب جاؤ تو خبردار یہ سب چیزیں لے کے تو جانا مگر برسر ایام کہیں باٹنے کھڑے نہ ہو جانا اس لئے کہ ایک تو حکومت کے نظر میں آ جاؤ گے دوسرے یہ کہ مانگنے والے اتنے ہوتے ہیں کہ تم جتنا سامان لے کے جاؤ گے وہ کم پڑ جائے گا حتیٰ کہ تمہارے کپڑے اتار دیں گے نہ بتا جائے گی میں جب ایران میں پڑھا کرتا تھا وہی سے ایک قافلہ بنا کر چلے گئے ہمارے ساتھیوں کو جو پیرنٹس آئے گئے تھے انہوں نے کہا کہ مانانا آپ جا رہے ہیں ہمارے ماں کو لیتے جائیں ہمارے باپ کو لیتے جائیں ہم کچھ لڑکوں نے یہی سوچا کہ چلو سواب کا کام ہے کربلا اور شام کی زیارت ہو جائے گی سب کے پیرنٹس کو ہم جتنے بھی لے جا سکتے تھے لے گئے اب جو وہاں پہنچے تو الگ الگ مزاج کے لوگ ہوا کرتے ہیں نا کچھ جائپور کے تھے کچھ راجستان کے تھے کچھ لکنوں کے تھے کچھ حیضر آباد کے تھے ہمارے ساتھ چلے گئے گزرگان تھے ایک بی بی کو ہم نے سمجھایا کہ دیکھیں اگر آپ کو کسی کو دینا ہے تو آپ ہمیں دے دیجئے ہم دے دیں گے اب یہ جملہ اگر میں ممبر سے کہوں کہ جو ساپ بھی کسی کے اعانت کرنا چاہتے ہوں کچھ پیسے دینا چاہتے ہوں تو براہ کرم میرے پاس لے آئیے میں انہیں دے دوں گا تو آدمی یہ سوچے گا کہ یہ اپنے نام نمود چاہتے ہیں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جیم میں رکھ لیں اور اگر یہ عطا بھی کریں گے تو دے ہم رہے ہیں نام ان کا ہوگا بہت چی باتیں انسان کے جہن میں آتی ہیں بے ایک بی بی کی سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے سوچا واہ جب دینا ہی ہے تو ہم کیوں نہ دیں میں نے ہر چند انہوں نے سمجھایا میں نے کہا ہم مانگنے والے بہت ہوا کرتے ہیں آپ پریشان ہو جائے گی وہ نہیں مانی یہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم جناب مسلم کے روزوں میں پہنچے تو باہر بڑی شور کی آواز آئی میں نے اپنے ڈرائیور سے معنی کیا کہ آخر یہ ہنگامہ کیسا ہے یہ شور کیسا ہے بچاؤ بچاؤ کی آواز اور اردو میں کیسے آ رہی ہے وہ بھاگا وہ پہنچا میں بھی بھاگا وہ پہنچا جا کر دیکھا وہی مسلمات جن کو میں نے سمجھایا تھا وہ اتنی ہوشیار نکلی کہ وہ جانے کے بعد خود ہی تخصیم کرنا شروع کر دیا انہوں نے نتیجہ کیا ہوا کہ جتنے مستحقین تھے وہ انہیں چپڑ گئے لپڑ گئے اور ان کے کپڑے اتارنے کی نوع بتا چکی تھی اس ڈرائیور نے جا کے دھمکایا ڈرائیا ڈانٹا ڈپٹا ہٹایا تب وہ مسلمات معافی مانگنے لگی کہ مولانا مجھے حقیقت حال کا پتا نہیں تھا یہ میں نے صرف ایک آپ کو اشارہ دیا ایراخ کا کربلا کا یہ حال تھی بھوک کئی عالم تھا کہ ایک نوالہ اگر آپ کسی کو دینا چاہیں تو ہزاروں موجود ہیں دواؤں کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک مریض کو آپ دوا دینا چاہیں تو ہزاروں مریض موجود ہیں لباس لینے کے لیے مریض موجود ہیں ایانت لینے کے لیے مریض موجود ہیں بھی ایک نام مانگنے کے لیے موجود ہیں لیکن آج اگر آپ چلے جائیں تو دنیا کا واحد ریکارڈ بنا ہے کربلا میں اتنا لمبا دسترخان کہ پوری دنیا میں اتنا لمبا دسترخان کہیں نہیں سجایا گیا کتنی تفتیلی آگئی کتنی تفتیلی آگئی یہاں جب میں گیا تھا تو ایسی مصیبت تھی کہ کربلا واقعاً کربلا معلوم ہوتی تھی ایک ہفتہ ہم رہے لیکن چڑیاں کا بچہ نہیں شام کے وقت کچھ ظاہری نظر آتے تھے کربلا میں حرم امام حسین میں شب جمعہ صبح میں جب حمدہ جف کے لئے نکلے دیکھا تانگیں چلے آ رہے ہیں ریڑی چلے آ رہی ہیں میں نے پوچھا میں نے قصہ کیا ہے کہ آج شب جمعہ ہے اب جو ہم شام کو واپس آئے تو دیکھا روزہ امام حسین بھرا ہوا ہے اب جو اندر جا کر معلوم کرنا چاہا کوئی بتانے کے لئے تیار نہیں ہے ایک حاجیہ کا بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے گزارش کی کہ حاجیہ آگا میں ہندوستان سے آیا ہوں میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ چار پانچ دن سے ہم جب مغرق کے وقت آتے ہیں تو تنہا نماز پڑھتے ہیں آج یہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے وہ گھبرائے میں نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں کوئی سے آتے نہیں ہوں خدا رہا مجھے بتائیے جب یقین ہو گیا تو انہوں نے بتایا کے علاوہ بلکل نہیں آسکتا آپ اندازہ کیجئے کہ شب جمعہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آئیے فرادہ نماز پڑھئے اور آدھا گھنٹہ بات چلے جائیے ہم ہندوستان سے جاتے ہیں لیکن جو عراق کا رہنے والا ہوگا کتنا پتھر رکھتا ہوگا اپنے جل پر کہ کربلا کے قریب میں ہوتے ہوئے بھی اسے اجازت نہیں ہے کتنی سختیاں بیان کروں عزیزو لیکن ایسے ماحول میں استماعی طور پہ نماز نہیں ہو سکتی استماعی طور پہ کچھ کام نہیں ہو سکتا وہاں پر ماتم نہیں کر سکتے تھے نوحہ نہیں پڑھ سکتے تھے ماتم نہیں ہو سکتا تھا بیویاں جو بالکل ناکش الاغل تھیں وہ کہتی تھے نہیں ہم تو کربلا آئے ہیں ہم تو نوحہ ضرور پڑھیں گے ہم تو ماتم ضرور کریں گے اب جو نوحہ پڑھنے کا آغاز کیا لوگوں نے قریب آ کر روکا ماتم نہیں ہوگا نوحہ نہیں ہوگا کیا کیا جائے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی مولا دنیا بھر میں آپ کا غلام مجل سے پڑھتا پھرتا ہے آج آپ کے روزے پر آیا ہے تو یہ توفیق سلب ہو گئی کیا مولا مسائب پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے معمور کیا کہ ایسے کھڑا ہو جا جیسے کوئی دعا مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے بیویوں کو پیچھے کھڑا کرتے دعا کی شکل میں کھڑے ہوکے چند جملے مسائب کے پڑھ لے زوراہدے کی طرف کو کھڑے ہو کر اس حقیر نے دعا کی شکل میں ہاتھ اٹھائے امام حسین کے چند جملے مسائب کا بیان کیے دیویوں نے گریہ کیا جلدی سے ہم وہاں سے نکل گئے اب ہمیں شام جانت آخری جملے ہیں اور مسائب تمام ہیں یہ صرف آپ پیتی سنا رہا ہوں آپ کو مسائب نہیں پڑھلا کوئی روایت نہیں ہے صرف آپ پیتی اس لیے کہ آدھ ہم کتنے آزاد ہیں آدھ ہم کتنے رونا چاہیے ہمیں وقت جب بھی یہ جملہ یاد آجائے تو گریہ کرنا مجلس شرط نہیں ہے ناہا شرط نہیں ہے فرش یادہ شرط نہیں ہے جب یہ جملہ یاد آجائے تو گریہ کر لینا عزیزو اب جو ہم شام کے لیے چلے ہیں تو ائر کنڈیشن بس تھی ائر کنڈیشن بس میں ہم چلے گرنی کا دمانہ تھا بی بیاں بیٹی ہوئی تھی میں بس میں پانے پلا رہا تھا لوگوں کو لیکن میں نے دیکھا کہ بی بیاں گریہ کر رہی ہیں روتی ہوئی جا رہی ہیں میں نے کہا بی بیوں یہ راستہ ہے تم نے دیکھا کہ کرولا میں روزہ امام حسین بی میں نے مسائب پڑھے جنابی اپاس کے روزے بھی مسائب پڑھے نہر فراد گئے وہاں پہ بھی کچھ مسائب جو بول بول دیئے میں نے جب جنابی مسلم کے بچوں کے روزے پہنچے وہاں پر بھی میں نے مسائب پڑھے بی بیاں مطمئن ہو جاؤ جب میں شام توہ پہنچوں گا تو شہزادی کے روزے پر بھی کسی نہ کسی صورت سے مسائب ضرور پڑھوں گا لیکن بی بیوں کو پھر دیکھا پھر گریہ کر رہی ہیں ہر چند میں نے سمجھایا بی بیاں باز نہیں آتی ہیں وہ گریہ کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں جب میں نے تاچی سے کہا میں نے کربلا گزر گئی راہ شام میں ہے ابھی شام نہیں آئی ہے خدایہ گریہ مت کرو رونے کا سبب کیا ہے ایک بی بی کھڑی ہو گئی آواز دی مولانا اگر ہم خاموش ہو جائیں تو آخر کس طرح سے خاموش ہو جائیں اس لئے کہ آج ہم اس راستے کو تے کر رہے ہیں جس سے شہزادی بے مخنہ و چادر ہاتھ پسے گرطن بنے ہوئے عذیتوں کے ساتھ گزری تھی آج بڑے اتمنان سے اسی راستے میں سفر ہو رہا ہے اے جنابِ علی اور اے زینب نے شام کا کیسے سفر کیا ہوگا امہ کن سون نے کس انداز کا سفر کیا ہوگا واقور بطا